نمشکار مطرو میں پندیت کے کے سرما اور آپ لوگوں کا اپنے جوتسی کارکرم میں ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہم سمیں سمیں پر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی گیان بردک دھارمیک ادھیاتمیک یا جوتی سمبندی جانکاریاں لے کر پرستوت سمیں سمیں پر ہوتے رہتے ہیں تو آج ہم جو سبجیکٹ لے کر آئے ہیں یا جو بس ہے آپ کے سامنے لے کر پرستوت ہوئے ہیں وہ اس سمیں کا سب سے کہیں گے ہوت سبجیکٹ کہیے یا سب سے زیادہ جگیا سا والا سبجیکٹ ہے یا بس ہے کیونکہ یہ ورس 2018 آنے سے پور سارے لوگ جو ہے اپنا آنے والا سمیں جان لینا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کیسا رہنے والا ہے تو اسی کڑی میں ہم آج راسی فل لے کر آپ لوگوں کا 2018 کا پرتک راسی کے انصار 2018 کیسا رہنے والا ہے یہ چیز آپ کو آج بتانے والے ہیں جیسا کہ ہم پہلے اور راسیوں کی بات کر چکے ہیں اسی کڑی میں اب ہم بات کرتے ہیں کنیا راسی کی کنیا راسی یعنی جن لوگوں کا کنیا راسی ہے چاہے بولنے والی ہے چاہے ان کی اپنی جنم کی راسی ہے جنم کی راسی جن کو اپنی راسی پتا ہے جنم کی وہ لوگ جنم کی راسی سے دیکھیں گے جن کو نہیں پتا ہے وہ لوگ اپنے بولنے والا نام یا جو انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے ان کے انصار جن کی کنیار آسی ہے وہ لوگ اس سے سمجھیں گے تو اب یہاں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ دھن کے لیے کیسا رہنے والا ہے کیونکہ سب سے زیادہ چنتہ آدمی کو دھن کو لے کر ہی ہے یا ایسی مانتہ ہے کہ دھن جو ہے ساری جرورتوں کو پورا کرتا ہے یا دھن کے بینا کچھ بھی سمبھو نہیں ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ ورس آپ کے لیے دھن لاب دینے والا ہے دھن لاب آپ کو بیوین بیوین طریقوں سے کئی طریقوں سے جیسے سیر سادی اگر آپ نے خرید رکھے ہیں وہاں سے بھی آپ کو لاب ہوگا آپ کے بیعپار شتر سے بھی آپ کو لاب ہوگا آپ کو اس ورس اپہار اور گفٹ آدھی بھی پرابت ہوتے رہیں گے تو یہ کہیں کہ دھن لاب کے لیے یہ ورس آپ کے لیے ٹھیک رہنے والا ہے دوسرا اگر ہم سواست کی درستی سے دیکھیں سواست کے لیے یہ تھوڑا سا ورس آپ کے لیے مدھیم ہے تھوڑا دھیان لکھیں اپنے پیٹ کا دھیان لکھیں اپنے فیس کا دھیان لکھیں فیس سے مطلب دانت آدھی اگر ہم دھیان لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اگر دانتوں میں کچھ پرابلم ہوتی ہے تو فیس کا دھیان چینج ہو جاتا ہے تو ہم دھیان لکھیں اپنے فیس کا دھیان لکھیں اپنے پیٹ کا دھیان لکھیں کارچھتر کے لیے یہ ورس بہت اچھا ہے بہت اتب ہے بہت بڑیہ رہنے والا ہے اگر کوئی پرانا روگ ہے رن ہے کرجا ہے یا کوئی سترو بھاؤ ہے کئی ہوتا نا کئی بار کوئی کوٹ کچھری کا کوئی کیس آدھی چل رہا ہے تو اس کے لئے بھی یہ ورس آپ کو ٹھیک ہے یا اتب ہے اس سے بھی آپ کو مکتی پرابت ہوگی جو بدیارتی ورگ ہے اگر کسی طرح کا کوئی کمپٹیشن دے رہے ہیں تو کمپٹیشن کے لئے بھی یہ سمیں ٹھیک ہے اگر ہم یہاں دیکھیں صرف سواست کے لئے کر تھوڑا سا کمجور ہو رہا ہے باقی قریب قریب سبھی سیکٹروں میں یا سبھی چھتروں میں یہ ورس آپ کو لئے اتب رہنے والا ہے ٹھیک رہنے والا ہے تو پیٹ کا دھیان لکھیں صحت کا دھیان لکھیں اور باقی سبھی ٹھیک ہے اتب ہے آپ کے لئے تو کل ملاک اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ورس دو ہزار اٹھارہ آپ لوگوں کے لئے بھی یا کنیا راسی جن کی ہے کنیا راسی والے سبھی جاتکوں کے لئے کریب کریب ٹھیک ہے اگر ہم سواست کا اپنا دھیان رکھ پاتے ہیں تو کریب کریب کیا پھر تو پورا ہی ٹھیک ہے تو ہماری ایسی سب کامناہ ہیں کہ اس ور کرے آپ کا دو ہزار اٹھارہ اتیوتتم گجرے اچھا گجرے سواست بھی ٹھیک رہے اور سبھی پرکار کے آپ کو لاپ راپت ہو ایسی سب کامناہوں کے ساتھ نمشکار